غالب نہیں کرتے یہی اطلیلہ ہی ہے دو دات میں ایک بہت ماہر بڑھا ہی رہتا تھا عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت خوبصورت نمبر بنایا بہت ہی حسین و دلکش صدف اس پر جڑے ہوئے اخروٹ کی لکڑی کا بنا ہوا محنت سے تیار کیا ہوا جو بھی دیکھتا اس کی خوبصورتی دیکھ کر دارتوں میں انگلیاں دبالے تھا اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی اور اتنی پھیلی اتنی پھیلی کہ بغداد آنے والا ہر امیر شخص اس بڑھا ہی سے کہتا کہ یہ ممبر میرے ہاتھ فروخت کر دو فلا مسجد کو عطیہ کروں گا لیکن بڑھا ہی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا نہیں جناب یہ ممبر مسجد اقصہ میں سجے گا لوگ تاجب میں پڑ جاتے کہ بھئی مسجد اقصہ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے پڑھا ہی سب کی باتیں سنتا بتاتے وقت اپنی طرف سے ایک کی دس بتاتا پھر یہ کہانی سات آٹھ سال کے ایک بچے میں سنی مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا اور پھر چالیس پرس گزر گئے اور وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصہ میں جا کر نسب کر دیا گیا لوگ اسے سلاہ الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں ہمارا کام بھی بس اتنہ ہی ہمیں بھی اس بڑے ہی کی طرح بس ایک ممبر بلا کر رکھ دینا ہے اور پھر اسے اس کی منزل تک پہنچانے والا کوئی بہادر خود بخود عمر کا سامنے آئے تھا اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے میرے رب تو ہی ہر راستے اور ہر منزل کا خالق و مالک ہے میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کا انجام خیر کر دے یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے تاجت تخت اور ملک و مال کی کوئی خواہش نہیں میرا مقصد تو صرف تیرے نام کو سربلند کرنا ہے میرے تلوار چلانے کا مقصد صرف اور صرف تیرے انصاف کو قائم کرنا ہے اگر میں اس راستے سے بھٹک جاؤں یا میری اقل پھر جائے تو آئے میرے رب میرے دل کو برحق اہل شمشیر کے راستے کی طرف پھیر دینا میرے دل کو رائے حق سے رائے ابلیس کی طرف پھسلنے نہ دینا مجھے کبھی سر نگو نہ ہونے دینا اور یا اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اپنی راہ کی خدمت کرنے اور اس کوشش میں شہید ہونا نصیب کرنا آمین یا رب العالمین